ہر ایک کو ہر ایک کو ہر کام نہیں دیا جاتا بھئی گردن ہلانا بات جا رہی ہو تو ہر ایک کو ہر کام نہیں دیا جاتا ایسے ہی ہیں دو رکت نماز میرے اور میرے رب کا تعلق ہے دو رکت نماز کا پیش نماز ہر ایک نہیں ہوتا ہم ہر ایک کو مسلح پہ کھڑا نہیں کرتے والانا آپ سے دعا چاہیے ہر ایک کو ہم دو رکت کا جز وقتی مان ہم ہر ایک کو آگے کھڑا نہیں کرتے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ مائک نہیں دیا جاتا ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کیمرہ نہیں دیا جاتا ہر ایک کو ممبر پہ نہیں بٹھایا جاتا تو وہ جو ہے نا بزاد کی ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی ہر رنوے پر ہر جہاز نہیں اترتا وہ جو تین منزلہ جہاز ہے نا وہ سکھر ائرپورٹ پہ نہیں اترے گا وہ جو تین منزلہ جہاز ہے نا وہ بھاولپور ائرپورٹ پہ نہیں اترے گا وہ بھاولپور اور سکھر ائرپورٹ اور ملتان ائرپورٹ کے لیے وہ جہاز پتا ہے کون سے اتریں گے اور کونسا جہاز وہاں نہیں اترے گا ہر رنوے پر ہر جہاز نہیں اترتا ہر گھر میں فرشتہ نہیں آتا جس گھر میں فرشتہ اترتا ہے وہ سیدہ کا گھر ہے یہ ہر ایک کو مقام ہر ایک اس بچے سے آپ کہیں کہ یہ فلا وزن اٹھا لو لوگ کہیں گے ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں یہ اٹھائی نہیں سکتا یہ جو بچوں کے ساتھ بچوں کی مزدوری اور بچوں کی لیبر جو ان سے کام لیا جاتا ہے اس کے خلاف جو تحریکیں ہیں باقاعدہ اس کے خلاف آوازیں ہیں کہ بچوں سے آپ محنت مزدوری کیسے کروا سکتے ہیں بچوں کا تو پڑھنے کا دور ہے بچوں کا تو نازوں کا دور ہے بچوں کا تو گھر کی تربیت کا دور ہے تو ہر ایک سے ہر کام نہیں کیا جاتا ہر ایک کے حوالے ہر کام نہیں کیا جاتا جب یہ بات میرے بچوں پر روشن ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہر کام نہیں دیا جاتا تو عزاداری معمولی امانت نہیں ہو توجہ توجہ امام حسین کی عزاداری معمولی امانت نہیں ہو عراق میں چالیس سال تک عزاداری بن رہی عراق میں کربلا میں ساری دنیا کربلا کو یاد کر کے اپنے اپنے وطن میں ماتم اور عزاداری کرتی تھی خود کربلا میں عزاداری نہیں تھی صدام کے زمانے میں چالیس سال حاکم رہا ہے وہ عراق کے اوپر پانچ آدمیوں کو کھڑے ہوکے نوحہ نہیں پڑنے دیتا تھا جلوس تو آج مشی آپ دیکھ رہے ہیں دو کروڑ بیس لاکھ کا تو سرکاری ریپورٹ ہے عراقی حکومت نے جو دو کروڑ بیس لاکھ روپے کی بیس لاکھ لوگوں کی جو ریپورٹ دی ہے کہ دو کروڑ بیس لاکھ لوگ موجود تھے مشی کے اندر کل پرسو جی دو کروڑ کوئی کم بات ہے دو کروڑ بیس لاکھ کوئی کم تعداد ہے دنیا کے چوتھے یا تیسرے بڑے اجتماع میں ساتھ دو تین بڑے اجتماع کچھ اور ادیان لوگوں کے ہیں دنیا کے چار یا پانچ بڑے اجتماعات میں سے ایک اجتماع امام حسین کے مزار پر حسین مولا کو سلام کرنے والوں کا ہے چالیس سال تک عراق میں عزداری نہیں ہوئی بیس سال تک لکھنوں میں جلوس نہیں نکلا جس کی تہذیب پر ہم پاکستان میں جس کی بنائیوی تہذیب کے اوپر ہم پاکستان میں عشرہ اولہ کرتے ہیں اور مجلسیں کرتے ہیں کہ پہلی محرم کو کون سے مسائب پڑے جائیں گے دوسری محرم کو کون سے اور تیسری محرم کو یہ لکھنوں کی تہذیب ہے نا بیس سال تک لکھنوں میں جلوس نہیں نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت امانت ہے جو کچھ واپس لے لی جائے خدا نہ خواستا امانت امانتدار کے پاس رہے یہ جہاں امانت صاحب امانت کا اعتماد ہے وہاں امین کی بھی فضیلت ہے ہر چیز ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی آپ اپنے گھر کے کاغذات دے دیجئے کسی گلی کے بچے کو جا کر کے فلاں کی دکان پر فلاں صاحب بیٹھے انہیں دیکھ کے آجاؤ آپ نہیں دیں گے آپ اپنے گھر کی پراپرٹی کے کاغذات گھر کے کاغذات کسی گلی کے بچے کو دیں گے دو گلی بعد ایک دکان ہے وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوں گے انہیں جا کر دیں گے نہیں دیں گے آپ آپ اپنے ساچ میٹر کے گھر کے کاغذات تو دینے کو تیار نہیں ہے اور کیا حسین کی ازاداری ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی جائے نہیں یہ اگر ہے میرے پاس آپ کے پاس تو یہ امام حسین کا ہم پہ کرم ہے اب اس کرم کو طویل کرنا ہے وہ کریم اپنا کرم جاری رکھے اور ہم سے امانت واپس نہ لینے پائے ہم سے امانت واپس نہ لے اور کہیں نہیں تم امین ہو تمہارے ہاتھ میں رہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب ایک ازادار دوسرے ازادار سے لنہ بند کرے گا اچھا لگا ہو یا برا لگا ہو دونوں صورتوں میں صلوات پڑیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ